بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلس یوٹیوب چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا بیسیکلی ویڈیو بنانے کا ٹاپک ہے بہت بھریکی آج آپ سب دوستوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے کہ بیسیکلی موٹرو بائک کے کاربوریٹر کے اندر جتنی مقدار سے پٹرول آتا ہے اگر وہ اکتنی مقدار سے پٹرول نہ آئے تو اس کے ساتھ پرولمز کیا ہوتی ہیں کیا بائک مسنگ کرتی ہے یا آدروائز اس کے اندر پرولمز کیا ہوتی ہیں تو آج یہی آپ سب دوستوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے تو وہ چھوٹی سی چیز بیسیکلی جو ہے وہ ہوتا ہے نیوٹل وال جو کہ اس نیوٹل وال کو میکیننگز حضرات میں سمجھتا ہوں اپنے نزدیک میکیننگز حضرات اس چیز کو بلکل بھی لائٹ لے جاتے ہیں بلکل اس کو فوکس میں نہیں لاتے اور عام انسان جو ایک موٹر بائیک رائیڈر ہے موٹر بائیک چلاتا ہے اس کو موٹر بائیک کے بارے میں زیادہ انفرمیشن نہیں ہے ان کو سمجھ لیں کہ وہ ان کے سمجھ سے بھی بالاتا رہا ہے وہ بلکل بھی نزدیک نہیں ہے اس چیز کے اور بیسیکلی جو اس کے اندر مقدار سے پٹرول آتا ہے تو کتنی مقدار سے پٹرول ہونا چاہیے کس کے اندر کتنی مقدار یا اس کے ساتھ آور فلو بھی ہوتا ہے نیوٹل وال کے ساتھ تو بیسیکلی آج ہم نے اس کو ریپلیسمنٹ کا طریقہ کار بھی بتانا ہے اس ویڈیو کے اندر اور اس چیز کا میں نے بتانا بھی ہے کہ کتنی سطح تک اس کا فیول ہونا چاہیے کاربیٹر کے اندر موجود نیوٹل وال کا بیسیکلی کردار اور کام کیا ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی ایک ہمیں فوکس کرنے والی چیز ہوتی ہے جو کہ ہم فوکس نہیں کرتے تو دوستو چلتے ہیں موٹر بائیک کے پاس اور وہاں پہ کاربیٹر بھی ہم نے ڈیسی سمل کرنا ہے اور نیوٹل وال کے بارے میں جو بیسیکلی ہمارا جو ٹاپک ہے اس کو انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ میں نے بریف کرنا ہے اور اس جو انفرمیٹیو ویڈیو کے اندر آپ سب دوستوں کو نالج بھی بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا تو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف جی تو دوستو یہ ہے سی جی ونٹ فیف موٹرو بائیک جس کے ہم نے کاربیٹر کے اندر فیول کی سطح کے مطابق آج ہم نے گبشپ کرنی ہے اور بسیکلی جو اس کے اندر نیوٹل وال ہوتا ہے نیوٹل وال کا بسیکلی کردار کیا ہوتا ہے اور اگر سطح سے پیٹرول کم آئے فیول کم آئے تو اس کے ساتھ موٹرو بائیک کو کیا کیا ریزنز ہوتی ہیں مطلب کہ کیا کیا ایفیکٹ پڑتے ہیں تو یہی چیز میں شیئر کرنا کہ چاہوں گا تو سب سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں کہ کاربیٹر بھی ساتھ ساتھ کھولتے ہیں ڈیسی سمل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہماری گفتگو بھی آپ سب دوستوں کے ساتھ بلکل کریں گے اچھا تو دوستو بات یہ ہے کہ دس ایم ایم کی سپینر کے ساتھ ہم نے دس ایم ایم کے نٹس کھولنے ہیں ایک ادھر سے ہوتا ہے ایک ادھر سے ہوتا ہے سلائٹ ٹیوب نکالنی ہے فیول پیپ نکالنے ہیں اور اہوز پیپ کو ہم نے کھول لینا ہے اور کاربیٹر کوب نے بہر نکالنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب سے پہلے دس ایم ایم کی سپینر کے ساتھ ہم یہ دس ایم ایم کے نٹس کھولیں گے یہ جیسے کہ نٹس اور اس کے بعد یہ ہم نے اس کی سلائٹ ٹیوب کھول لینا ہے اور اس کے بعد ایک ہم نے ہاؤس پیپ کا جو سکریو لگا ہوا ہے سکریو ڈرائیور کی مدد سے ہم نے یہ بھی کھول لینا ہے مکمل نہیں کھولنا بلکل ہم نے ڈھیلا چھوڑنا ہے تاکہ یہ اس کے اندر اس طرح مومنٹ ہوتی رہے اور یہ ایزی بہر آ جائے گا کاربیٹر جی تو دوستو یہ کاربیٹر کو ہم نے بلکل ہی کھول لی ہے اور یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ دوستوں کو میں ڈیٹیل دینا چاہوں گا کہ دوستو بیسیکلی موٹر بائک کا جس طرح ہم نے فیول آن کر دینا ہوتا ہے تو فیول اس کے اندر کاربیٹر کے اندر انٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھا پھر اس کے اندر ہے فلاؤٹ اینڈ نیوٹل وال کھول لیں تو بہتر ہے انشاءاللہ بریفنگ کے ساتھ میں دوستوں کو میں بتاؤں تو کاربیٹر بھی ہاتھ میں ہے اور ڈیٹیل دوں تو مزہ نہیں آرہا تو اس کو ہم نے پہلے ڈیس سی سمبل کر لینا ہے کھول لینا ہے اس کو یہ سکریو ہوتے ہیں تین تین ادار سکریو ہم اس کے کھول لیں گے اور جو نیچے والا کیس ہے اوپر والے کیسے ہم نے ازاد کر لینا ہے یہ دو پارٹیشن ہیں یہاں پہ کاربیٹر کی ایک کیس نیچے ہوتا ہے فیول کے لیے اور باقی جو سرکیٹ ہے کاربیٹر کا جو بیسکلی کردار ہوتا ہے وہ سارا اس کے اندر جیٹس وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں اچھا تو دوستو یہاں پہ دیکھیں کہ کاربیٹر کو میں نے کھول لی ہے اور کاربیٹر کو میں نیچے رکھوں گا اور آپ میں بات کروں گا فیول کی سطح کے مطابق اچھا فیول کی سطح دوستو ہے وہ بیسکلی اب اس کا جتنی بھی سیز ہے نیچے سے لے کے اوپر تک چوڑائی لمبائی جو بھی ہے اس کے سنٹر میں فیول ہونا چاہیے بیسکلی جو اس کا میار ہے اور بیسکلی جو اس کی سطح ہے وہ اس کی درمیان تک ہونی چاہیے مطلب کہ نیچے جو کیس ہے اوپر تک یہاں تک اس کے درمیان تک اس کی سطح فیول لازمی ہونا چاہیے جی تو دوستو اگر اس سطح سے فیول کم ہوگا تو یہاں پہ میں یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ موٹر بائیک مسنگ کرے گی موٹر بائیک کے کافی حد تک یہ جھٹکے دے گی موٹر بائیک اس کے اس طرح فیول ہوگا موٹر بائیک کے اندر جیسے کہ فیول ختم ہوگیا یا کرنٹ کچھا ہوگیا یہ دو پہلو آتے ہیں اچھا اب یہ ہم اگر اس کے اندر فیول زیادہ آنا شروع ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ نیچے سے آور فلو شروع کر دے گا یہاں سے ایک تو سب سے پہلے جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ فیول زیادہ اخراج ہوگا نقصان ہوگا اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ جہاں پہ فیول گرے گا اگر اس کے اندر آور فلو پیپ نہیں لگا ہوا تو ساوزہرے کے کربیٹر جو آور فلو کرے گا تو وہ سیدھا انجن کے اوپر فیول گرنا شروع کر دے گا اور فیول کے اندر ایسے کیمیکل ہیں کہ یہ پینٹ کو اکھارنا شروع کر دیتے ہیں پینٹ کا کلر چینج کر دیتا ہے جو فیول آور کرتا ہے تو فیول بیسیکلی آور فلو بھی نقصان ہے اور کم سطح ہونا بھی نقصان ہے دونوں صورتیں بھی نقصان میں ہیں اچھا اب ہم بات کرتے ہیں اس کو ہم نے رکھنا ہے نیچے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے نیوٹل وال اور فلاؤٹ کے اوپر جو کہ اس ٹیم میرے ہاتھ میں ہے فلاؤٹ اور اس کے اندر ہے نیوٹل وال اب یہاں پہ دیکھیں کہ کچھ دوست کہتے ہیں کہ ارشد بھائی جس ٹائم آپ کاربیٹر کی ویڈیو بنائیں گے تو ہمیں یہ چیز ضرور شیئر کریں گے کہ آور فلو کو روکنے کی سیٹنگ کیا ہوتی ہے وہ سیٹنگ بھی انشاءاللہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گا وہ بھی بتاؤں گا دوستوں کو اور نیوٹل وال کے بارے بھی میں میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جس ٹائم اندر سے سیٹنگ خراب ہوتی ہے فلاؤٹ کی بسیکلی ان کو فلاؤٹ کہتے ہیں تو فلاؤٹ کا مطلب ہے کہ حرکت کرنا یہ جب حرکت ہوتی ہے اس کے کاربیٹر بسیکلی ایسے لگا ہوتا ہے کچھ اس طرح اب اوپر سے فیول آ رہا ہے جب کیس کے اندر فیول بھار جائے گا تو یہ اس فیول کے اندر تیرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ اس طرح سے جب یہ تیرتے ہیں تو جب یہ تیریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیوٹل وال اس کا مو بند کر دیتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ بند ہو گیا جب یہ مو اس کا بند ہو گا اس کی سطح تک پہنچ جائے گا فیول اور یہ تیرنا شروع کر دیں گے تو اوپر سے بند ہو جائے گا فیول آنا بند ہو جائے گا جس ٹائم موٹر بائک سٹارڈ کریں گے سٹارڈ کرنے کے بعد موٹر بائک کو رن کریں گے تو اس ٹائم فیول اخراج ہوتا جائے گا جیٹس کی مدد سے تو یہ فلاؤٹ نیچے ہوں گے اوپر سے نیوٹل وال نیچے ہوگا اوپر سے فیول آنا کاربیٹر کے اندر پھر چورو ہو جائے گا جب کم سطح ہوتی ہے تو موٹر بائک کے اندر مسنگ موٹر بائک کافی سرہ ٹربل ہو جاتا ہے ایکسیلیٹر آر پی ام برابر نہیں رہتا موٹر بائک کا اس طرح فیلنگ ہوتی ہے جس طرح موٹر بائک کے اندر فیول ختم ہو گیا تو اس چیز کو برابر کرنے کے لیے ہم نے نیوٹل وال کو ابھی ہم نے بہر نکالنا ہے مزید کی ڈیٹیل میں آپ دوستوں کو شیئر کرتا ہوں نیوٹل وال کو بہر نکال کے کاربیٹر کو بھی ہم نے نیچے رکھ دیا اچھا اب دوستو ایک عدد اس کی پن ہوتی ہے فلاؤٹ پن جس کو کہتے ہیں نیوٹل وال پن بھی کہہ سکتے ہیں فلاؤٹ پن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم نیچے رکھ دیں گے اب ہم نکالیں گے اس کا نیوٹل وال اچھا نیوٹل وال بیسیکلی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جب تقریباً راؤنڈ آباؤٹ پچاس ہزار ساٹھ ہزار کلومیٹر چالیس ہزار کلومیٹر چلنے تک یہ اس کے اندر ایک عدد پن لگی ہوتی ہے جو کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ پن یہ پن ہوتی ہے اس لیے کہ جو پٹی لگی ہوتی ہے بیسیکلی اس کے اوپر لاکل بھی لگا ہوا ہے ایسا اس کے اندر ہم نے فٹ کرنا ہے اور یہ نیوٹل وال اس کے اندر فٹ ہو جاتا ہے تو اب یہاں پہ فلاوٹ کی جو پتری بنی ہوئی ہے جو سپورٹ پٹی ہے اس کے اوپر آپ نشان دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ایک عدد نشان بنا ہوا ہے وہ نشان یہی ہے جو نیوٹل وال کے اندر پن ہے وہ پن کو پریس کرنے کے لیے ہے جب پن پریس ہوگی تو اس ٹائم نیوٹل وال اس کا مو بند کر دے گا فلاوٹ جو ہے وہ تیرنا شروع کریں گے فیول کے اندر کربیٹر کے اندر کیس کے اندر تو یہ جب تیرے گا تو نیوٹل وال فیول کو بند کر دے گا اوپر سے فیول روک دے گا جو فیول نہیں رکتا جو نیوٹل وال فیول نہیں روکتے تو اس مد میں اس صورت میں آ جاتا ہے کہ یہ آور فلو کر رہا ہے تو آور فلو کو جو نقصان ہے وہ بھی میں بتا چکا ہوں تو اب اس کے اندر میں یہ جو نیوٹل وال لگا ہوا ہے یہ نیوٹل وال کو میں پھینک رہا ہوں کیونکہ یہ نیوٹرل وال خراب ہے اب اس کے اندر جو دوستوں میں نیوٹرل وال فیٹ کرنے لگا ہوں وہ کنونلی فان کمپنی کے اس نیوٹرل وال کو ہم نے بہر نکالنا ہے اور اس کی جو اب رہ گئے اس کی مزید جو لاسٹ میں نے آپ دوستوں کو بریف کرنا ہے وہ ہے سیٹنگ کہ اس کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے اب اس کے اندر دیکھیں دوستوں پن اس پن سے بہر ہے کیونکہ اندر کی طرف دب نہیں کی اس کے اندر دب لگتی ہے تب جب سپرنگ اس کے اندر سپرنگ ہوتا ہے چھوٹا سا وہ سپرنگ جب مطلب کلوز ہوتا ہے جب اس کا تاؤ ختم ہو جاتا ہے تو یہ پن نیچے بیٹھ جاتی ہے پھر یہ آور فلو کو روک نہیں سکتا پھر آور فلو ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ابھی ہم اس کے اندر فیٹ کریں گے فلاوٹ کے اندر نیوٹل وال نیوٹل وال کو کچھ اس طرح فیٹ کرنا ہے ہم نے اس پٹی کے اندر بٹھا دینا ہے اور اب ہم نے اٹھا کے کاربیٹر کے اندر فیٹ کر دینا ہے کچھ اس طرح سے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیوٹل وال اس پن کے اندر فیٹ ہو چکا ہے جو کہ اس فیول بہر نکلتا ہے جس ہول سے اس ہول کو اس نے بند کر دی ہے ابھی ابھی ہم لگائیں گے اس کی پن پن لگانے کا طریقہ کر دوستو یہ ہے فلاوٹ کو پکڑیں گے اور فلاوٹ پن کو ہم نے فیٹ کر دینا ہے اب اس کی سیٹنگ کے بارے میں ہے اگر تو دوستو یہ آور فلاو کر رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے اس کو اس طرح اوپر اٹھائیں گے اور اس پتری کو ہم نے نیچے کی طرف دباؤ دینا ہے جب یہ دباؤ دیں گے تو اس کا سیس کم ہو جائے گا جو اس طرح زیادہ پلے آ رہی ہے اس کی پلے کم ہو جائے گی تو نیوٹل وال کام کرنا شروع کر دے گا اوپر سے فیول آئے گا کیس کے اندر فیول بھر جائے گا اور یہ جلدی اس کو بند کر دے گا اور اپنی سطح تک اس کو فیول کو آنے دے گا جب سطح سے فیول کراس ہونے لگے گا تو اس کو یہ بند کر دے گا تو یہ بند ہوگا تو فیول آور فلاو ختم ہو جائے گا اچھا تو دوستو یہاں پہ میں یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو اس کی سیٹنگ ہوتی ہے جو اس کی سطح ہوتی ہے اور آور فلاو بائک جب کربیٹر شروع کر دیتا ہے تو اس کو کیسے ختم کرنا ہے نیوٹل وال کیسے اس کا نکالنا ہے اور نیوٹل وال کیسے دوبارہ فیٹ کرنا ہے تو یہ مکمل اس کی سیٹنگ تھی جو کیپ صاحب دوستوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دی اب ہم اس کو پیک کریں گے پیک کر کے دوبارہ موٹرو بائک کے اندر انسٹال کریں گے کیس لگا دیئے اور اس کے بعد اس کے جو سکریو ہیں یہ سکریو لگا دیئے ہیں یہ ہم تینوں اور اب ہم اس کو کریں گے مکمل ٹیٹ اب دوستو ہم نے اس کو فیٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کی سلائٹ ٹیوب لگانی ہے اچھا تو دوستو یہاں پہ ایک اور بات شیئر کرتا چلوں کہ یہ جسٹ میں نے کاربریٹر کی جو فلاوٹ کی سطح ہوتی ہے فیول کی اور نیوٹل وال کی سیٹنگ کے متعلق ہی میں نے بات کی ہے کہ مسنگ کرتی ہے بائک باقی کافی ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بائک مسنگ کرتی ہے تو وہ الائدہ ٹاپک ہے جو کاربریٹر کی وجہ سے کاربریٹر نیوٹل وال اور فلاوٹ کی سیٹنگ کی وجہ سے مسنگ کرتی ہے میں نے اس حوالے سے مسنگ کا ذکر کیا ہے تو اب ہم اس کا ہاؤس پیپ کے اندر کاربریٹر فیٹ کریں گے یہ فیٹ کرنے کے بعد ہم نے انسولیٹر کے اندر بھی کاربریٹر کو فیٹ کر دینا ہے کچھ اس طرح سے اب ہم داست دس امیم کا نٹ لگائیں گے سلائٹ ٹیوب ٹیٹ کریں گے اور اب دوستو ہم لگائیں گے اس کا فیول پیپ لگا دیں گے اور سکروڈیور کی مدد سے ہم نے یہ سکروڈیور بھی ٹیٹ کرنا ہے جو کہ اس کا ہاؤس پیپ کلپ کا ہوتا ہے ایک عدد ہم آور فلو پیپ لگائیں گے اگر اس کو یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ موٹرو بائیک جب ہیٹ ہوتا ہے گرم ہوتا ہے بہت زیادہ آور ہیٹ ہوتا ہے اس نے مگر اس نے کاربریٹر نے آور فلو کال لیا تو اس کے ساتھ کافی سرہ خطرہ بھی ہوتا ہے اور کلر بھی چینج ہو جاتا ہے انجن کے کیسوں کا اور کلچ کیس کے اوپر بسیکلی پینٹ ہوتا ہے تو یہ پینٹ کا بھی کلر چینج ہو جاتا ہے اور پینٹ اکھڑنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلے ہم نے اس کا پیپ لگا دینا ہے یہ بہت زیادہ احتیاط لازمی ہے دوستو اس کے ساتھ انجن کی جو شائن ہے انجن کا کلر ہے وہ خراب ہونے سے بچ جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کا کیس لگا دینا ہے جی تو دوستو یہی مکمل سیٹنگ تھی آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی تو یہاں پہ میں اپنی بات کے ایک ستام کرتے ہوں سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے شینار کو سبسکرائب کریں لائکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں فیس بک پہ آن لائن بیک سپیشلس کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں ہم نے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ